بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا ویلکم ہے ایک دفعہ پھر کوکنگ میرے سٹائل میرے کچن میں شیف ماریا شاہید کے ساتھ اگر میں آپ کے لئے ایک نیو ریسپی لے کے آئیوں جو ہے چکن پین ویلز جو ہماری افتار سپیشلز ہے جو منٹوں میں اور چھٹ پڑ بن جاتی ہے آئیے دیکھتے ہیں میں ان کے لئے کن انگریڈینز کی ضرورت ہے میرے پاس آر پپلف فروار ہےивают 2 ٹیپل ایٹھا سپونس مال اچھاوجی ٹیپل اس بچیں ایمی سے کلونڈی ایٹھا اس میںaaa avait ہے اور پھر اسو کو مکس کریں گے پھر اس کو نرم پاہنی ڈال 13% colours ہمارے بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو تھرٹی منٹ تک سٹیک کریں گے اور ہم اس چکن کو جس مارینٹ کرنا ہے ہم سپائسی تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ٹو ٹیبل سپون ہمیں چاہیے تک مسالہ اور ٹیبل سپون ہمیں چاہیے چارٹ مسالہ اور اس میں ٹیبل سپون ہی جائے گا زیرہ پاوڈر اور اب اس سپائسیز ہم کریں دلگے میکس اس میں اور کسی اکسٹر سپائسیز کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دماغ انگریڈینس ہیں وہ چارٹ مسالہ اور تک مسالہ میں موجود ہیں پھر ہم اس سے ہم چکن مارینٹ کر لیں گے دلگا tussen دو ٹیبل سپون ڈالکے اور اس میں جائے گا ٹو ٹیبل چلی ساپ ہم اس کو اچھی طرح کریں گے میکس پھر ہمیں ایک ضرورت ہے ایک پین کی جس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون آئل اور ہم جو اپنی فلیم کی ہیٹ ہے وہ ہم لوگ میڈیم رکھیں گے ٹکن کو ون مینٹس کے لیے ہم ہلکا سا فرائی کریں گے اور پھر اس کو اوپر سے کور کر دیں گے فائیو مینٹس کے لیے یہ دیکھیں فائیو مینٹس ہو چکے ہیں اب ہم اس کی سائی ٹرن کرتے ہیں سائی ٹرن کر کے پھر دوبارہ ہم اس کو کور کر دیں گے ٹو سے ٹری مینٹس کے لیے ٹو سے ٹری مینٹس ہو چکے ہیں ہمارا چکن بلکل ریڈی ہے اب ہم چکن کے شی اڈیٹ کریں گے اور اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون آئل اور اس میں میں ڈالوں گی زیرہ ٹیگون ہاف ٹی سپون اور اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون کرینڈر کھٹا ہوا جائے گا پیسا ہوا نہیں جائے گا اور اس میں جائے گا ون کپ اس میں جائے گا پوٹاٹوز بوائل پوٹاٹوز ہیں اور جو میں نے سپائسیز میکس تھے وہ میں ڈالوں گی اس میں ون ٹیبل سپون اور ان سب چیزوں کو کر لیں گے میکس یہ ہماری پین ویلز کی فیلنگ بلکل ریڈی ہے اور اس کے لیے پین ویلز کے لیے جس میں ہم دپ کر کے پین ویلز کو فرائی کریں گے یہ میں پاس ٹو ٹیبل سپون فلاور ہے اس کو میں ایک پتلا سا لیکوڈ سا بیٹر بھینا لوں گی یہ دیکھیں تیس مینڈڈ ہو چکے ہیں میری ڈو بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو ٹو ہیسو میں ڈیوائٹ کر لیں گے اور ہم اس کی پتی سی ایک لوٹی بھیل لیں گے اور اس کے پر ہم لوگ چکن کا جو ہم نے بیٹر تیار کیا تھا چکن اور پوٹاٹوز کا وہ ہم اس کے پر اچھی طرح پھلا دیں گے اور اس کے پر میں ڈالوں گی میرے پاس پودینے اور دھنیے کی گرین چکنی ہے وہ میں اس کے پر اچھی طرح پھلا دوں گی اگر آپ لائک کرتے ہیں تو ایڈ کر لیجئے وہنا کوئی ایشو نہیں ہے نہ بھی ایڈ کریں گے اس کا پھر بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اب ہم اس کو رول کریں گے یہ دیکھیں رول کر کے اس طرح ہم لوگ پین ویلز کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنے اچھے سے ہمارے دیکھیں کتنے اچھے سے ہمارے کٹ ویلز کتنے اچھے سے ہمارے بن گے یہ دیکھیں تمام میں نے پین ویلز بنا لیں گے اب ہم اس کو فرائی کریں گے جو میں نے آئل تھا وہ چولے پر رکھا ہوا تھا یا جو میں نے بیٹر تیار کیا تھا اس میں پین ویلز کو ڈپ کروں گی اور ان کو فرائی کر لوں گی پلیز اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو بھی دوائی کریں تاکہ میرے آنے والی لیٹرس ریسپیز آپ کو مل سکے اگر آپ کو میری ریسپیز پسند ہیں تو آپ نے فیملی سرکل میں شیئر کیجئے گا اور آپ نے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں یہ دیکھیں مارے پین ویلز بالکل ریڈی ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے کرسپی سے میرے پین ویلز ریڈی ہیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی